بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کچھ علماء کا یا اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ سفارش نہیں چلے گی اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جی سفارش چلے گی قیامت میں اچھا جو نہیں کہنے والے ہیں قرآن میں کہا گیا کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کوشش کیے جو اس نے عمل کیے ہیں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سفارش کا تو مطلب یہ ہے کہ عمل کم ہوں گے اور کسی کے کہنے پر اس کے عمل کے کوٹے کو بھرا جائے گا اور قرآن کی آیت یہ کہتی انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے اس کا مطلب کہیں اور سے اس کا کوٹہ پورا بولیے بھائی نہیں ہوگا قرآن کی آیت وہ یہ کہہ رہی ہے اور قرآن کی یہ آیت اور اس جیسی آپ آیت القرصی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ فرماتے آئے مندل لتی اشفعو کون ہیں جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اللہ بی ایدنی ما من شفی کوئی بھی سفارشی نہیں ہے اللہ بی ایدنی یہاں پر اللہ نے فرما اللہ من بعد ایدنی اور وہاں پر اللہ بی ایدنی اس جگہ یہ ہے کہ سفارش نہیں چلے گی مگر اس شخص کی چلے گی جس کو اجازت اللہ دے دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ انسان کو اس کے کیے کا ہی بدلہ ملے گا وہاں مطلب یہ ہے کہ کسی شریک جو دنیا میں جس پر اعتبار کرتے تھے کہ صاحب یہ ہمیں جہنم سے اٹھا کر جنت میں لے جائیں گے اللہ کے یہاں پر ان کی خوب چلے گی تو ایسا با اختیار کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ انبیاء بھی اگر یہ کہیں کہ ہم ان کو اٹھا کر جہنم سے جنت میں ڈال دے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ خالقِ قل ہے وہ مالکِ قل ہے مالک الملک ہے اور وہ قادرِ مطلق ہے اپنے طرف سے اپنے ماننے والے کو کوئی بھی جنت میں لے کر کے نہیں جا سکتا اللہ بی اذن ہی لیکن اگر اللہ کو رحمہ جائے اور اللہ ہی یہ کہے کہ چلو ہم نے آپ سے محبت کی اب آپ بتاؤ کہ کس کو جنت میں ڈالنا ہے اب مسئلہ دوسرا ہوگی ہے صاحب کیونکہ آپ کون اجازت دے رہا ہے جو مالک ہے وہی اجازت دے رہا ایک تو یہ ہے یہ سامان رکھا ہوا ہے کسی کی مجال نہیں میرا کوئی سامان اٹھا لے لیکن ایک کو میں آپ میں سے کہوں کہ صاحب آپ کو اجازت ہے جس کو چاہے آپ اٹھا کر کے دے دیں پہلی صورت میں اگر آپ اٹھاتے تو آپ خطاوار ہوتے لیکن دوسری صورت میں میری اجازت کے بعد اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو گویا کے سفارش حقیقت میں وہ اللہ ہی کا حکم ہے اللہ کی آیت یہ سمجھانا چاہتی ہے بولیے صاحب حافظ لوگ بھی بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے وہاں فرشتے قطاروں میں لگے ہوئے ہوں گے حشر کا میدان اتنا سخت ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ قطار میں لگے ہوئے ہوں گے ایک زبان کو جنبش نہیں دے سکیں گے ایک تصور وہ کہ ہم جس کے پیسے چلنے وہ اٹھا کر کے مجھے جنت میں لے کر ہی چلا جائے گا لے کر ہی چلا جائے گا یہ تصور کو اللہ ختم کر رہا ہے کیونکہ کافروں کا مشرقوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے یہ جو بت ہیں یا ہمارے جو معبود ہیں اللہ سے بغیار پوچھے اٹھا کر کے ڈال دیں گے ہمیں جنت میں اور کچھ آج لوگوں کا بھی کسی کسی کا یہ عقیدہ ہے ایک جماعت یہ کہتی ہے جس پیر کے پیچھے ہم بھاگ جائیں وہ پیر ایسا ہے کہ یہاں پر بھی بچا کے لے جائے گا وہاں پر بھی بچا کے لے جائے گا ہاں اگر کوئی نیک آدمی ہے اللہ والا ہے چاہے وہ پیر نہ ہو ایک میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں ترمیزی میں یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے مشکات المزابی میں یہ حدیث ہے دارمی میں یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کے سلسل میں فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا اس کے بعد اس کو یاد کیا اس کے بعد اس کے حلال کو حلال سمجھا اس کے حرام کو حرام سمجھا اللہ کے یہاں بغیر کسی حساب اور کتاب کے یعنی سب سے پہلے سب سے پہلے جنت میں اس کو رکھا جائے گا پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک آفر آئے گا اس کے لئے کہ اب تم بتاؤ کہ ایسے دس آدمی بتا دو جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی آپ کی سفارش پر اللہ دس جہنمیوں کو جنت میں داخل کرنے کا آفر آپ کو ملا ہے یہ بھی کس کے کہنے پر ہوگا اللہ کی اجازت پر لیکن یہ حدیث ہے ترمیزی میں بھی حدیث ہے کہ ایک قرآن پر عمل کرنے والا یہاں پر رکھ کر ایک بات اور بتا دوں لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہے کہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لوں وہ جنت میں مجھے لے کر کے چلے جائے گا غلط فہمی میں ہے حافظ قرآن یہاں مراد نہیں ہے حافظ قرآن اگر مراد ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے من قرع القرآن وحافظہو کہ جس نے قرآن پڑا اور حفظ کیا اس کے لئے یہ ساری بشارتیں ہیں لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے ہیں کہ جس شخص نے قرآن پڑا اور اس کے بعد اس کو یاد کیا یاد کیا اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو اس کے حرام سمجھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا آپ نے بچے کو حافظ قرآن پر لگا دیا وہ ماشاءاللہ رٹ رہا ہے سوام بل لہا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے جو ہے بائیک چاہیے چلو صاحب بائیک بھی لے کر کے دے دیا اس کے بعد کرنا موبائل چاہیے موبائل لے کر کے دے دیا وہ موبائل کا غلط یوز کر رہا ہے اللہ کے یہاں پر وہ مجرم ہیں اور آپ اسے توقع رکھ رہے ہیں کہ یہ خود بھی جنت میں جائے گا مجھے بھی لے کر کے جائے گا کہیں پاسہ پلٹ نہ جائے وہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور تمہیں بھی لے کر کے جائے گا حافظ قرآن کا مطلب ہے کہ اس کے حلال اور حرام سے وہ واقع اس پر وہ عمل کرتا ہو غلط فہمی ہے یہاں گاؤں میں تو جو ہے وہ ہے شہروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں داڑی مناکر کے ٹیل لائے وہ لے حافظ قرآن ہے جنت میں لے کر جائے گا پھر اس کے بعد لڑکی بازی کر رہا ہے وہ لے جنت میں لے کر جائے گا حافظ صاحب ہیں اس کے بعد کیا کر رہا ہے ہر چھچورہ کر دی کر رہا ہے ہر کام کر رہا ہے یعنی ایسے ایسے کام کہ شیطان بھی ایک دفعہ کو پناہ مانگے کہ کس آدمی کا سامنا ہو گیا یہ تو مجھ سے بھی بڑا والا ہے اور اس کے گھر والے توقع رکھے ہوئے ہیں دس جہنمیوں کو یہ جنت میں لے کر جائے گا ہم کچھ بھی کرتے رہے یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا آپ غلط فہمی میں ہیں جب تک وہ خود عامل قرآن نہیں ہوگا قرآن کے ساتھ ساتھ کیا ہے عامل قرآن نہیں ہوگا تب تک وہ آپ کو جنت میں لے جانے کی سفارش نہیں کرے گا اب دیکھئے دونوں مسئلے سامنے آگئے ایک تو یہ ہے کہ سفارش آیا قیامت میں چلے گی یا نہیں چلے گی قرآن بھی کہتا ہے چلے گی اور حدیث بھی کہتی ہے کہ سفارش چلے گی لیکن ایک تصور ہوا ہے شفاعات سے مراد اگر یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ کی بغیر اجازت کے جس کو چاہے آدمی یا ولی یا پیر یا کوئی مرشد اپنا اٹھا کر جنت میں ڈال دے یہ تصور غلط ہے اللہ کے حکم سے آگر ہے وہ تصور صحیح ہے